اسلام لگارے بہن بھائیو ہمارے فیس بوک ٹیوٹر اور ایسٹاگرام کو فالو کر لیں یوٹیوب چینل کو سسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بہن بھائیو عملیات سیکھنے کے لیے مدرسہ فاطمہ تظہرہ لیل بنات سے مدد حاصل کر سکتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہیں بہت بہن بھائی ایسے ہیں اور ایک میری بہن اسٹریلیا سے ہے اور کینیڈا سے ہے ایک میری بہن انڈیا سے ہے ایک میری بہن سعودیہ ریبیا سے ہے ان سب بہنوں نے روحانیت کے لیے ایک بات بولی ہے کہ روحانی آنکھ کا عمل بتائیں باطنی آنکھ کا عمل بتائیں روحانی نگاہ کا عمل بتائیں کہ پریوں کو دیکھیں کیسے دیکھیں عمل کریں موکل کو دیکھیں تو کیسے دیکھیں آج اس کا خاص عمل یہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے بے حساب مخبت اور چاہت رکھنے والا اور بہت سی پریوں آپ کے تابے موکل آپ کے تابے ہو سکتے ہیں یا آپ سے مخبت رکھ سکتے ہیں اگر یہ عمل کریں گے تو بہت سے ایسے بہن بھائی بہت پریشان اپنے گھروں میں ہوتے ہیں بہت تکلیف میں ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ ایک خاص عمل ہے بہت سی مائیں پریشان ہوتی ہیں بہت سی مائیں بیٹیوں کے رشتوں کے لیے بیٹوں کے رشتے کے لیے پریشان ان کے لیے بھی یہ عمل ہے عمل کا خاص طریقہ میں آپ کو سمجھاؤں گی لیکن آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے شروع کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا موت کی آرزو مت کرو اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو اور اگر بد ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر لو تو پیاری بہن بھائیو مرنا تو ایک دن ہے ہی لیکن آرزو ایسی کریں کہ آپ عبادت کر لیں ذکر کر لیں مرنے سے پہلے آپ اللہ کو راضی کر لیں ٹھیک ہے اگر آپ نے کوئی گناہ کیا ہے اس پر معافی تلافی کر لیں دو توبہ کے نفل پڑے اور اللہ سے معافی مانگ لیں فوراں معافی ہو جاتی ہے جتنے بھی دھیرو سمندر سے بھی جتنے اس کے اندر کترے ہیں پانی ہیں اس سے زیادہ بھی آپ کے گناہ ہوگے تو معاف ہو جائیں گے تو آپ اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھیں ٹھیک ہے آج روحانی نگاہ کا پری کو ہاتھوں پر دیکھنے کا عمل ٹھیک ہے بند آنکھوں کے پیچھے بند پردوں کے پیچھے دونوں آنکھوں کے درمیان پری کو دیکھنے کا عمل خاص عمل میں آپ کو سمجھاؤں گی لیکن ناجائز اس کا استعمال آپ کبھی بھی نہیں کریں گے بہت سے سے لوگ ہیں انہیں یہی نہیں پتا کہ جو نگاہ ہے روحانی آنکھ کا جو حصہ ہے سمجھ لیں یہ ایک آنکھ ہے یہ ایک آنکھ ہے ہر انسان کی چارے پر دو آنکھیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو دو آنکھوں کے درمیان جو حصہ ہے وہ تیسری آنکھ کا حصہ ہے اس کو نگاہ کہتے ہیں اللہ کا خاص کرم ہو اللہ پاک جب اپنی مندل سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کشف قلوب کر دیتے ہیں یعنی یہاں سے نگاہ جو تیسری آنکھ ہے اس کو بھی اوپن کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں روحانی نگاہ باطنی آنکھ روحانی آنکھ آج میں آپ کو اس کا خاص عمل سمجھاؤں گی اور اگر باطنی آنکھ پہلے دن ہی آپ اگر آپ کی اوپن ہو جائے تو آپ ہتھیلی کے اوپر یعنی ہاتھ کے تلے کے بالکل سینٹر میں سیدھے ہاتھ کے ٹھیک ہے یہ دائرہ کالے مارکل سے لگائیں ٹھیک ہے لگانے کے بعد اس کے پر ہلکا سا چمبیلی کا تیل لگا دے تاکہ خوشبو پیدا ہو جائے تو پھر آپ جو عمل سمجھانے لگی ہوں اس کو آپ غور سے سنیں بودھ کے دینی عمل کیجئے گا عشاء کی نماز کے بعد عمل کیجئے گا عمل جب کریں تو ہندیرہ مطلب کہ ہو زیادہ روشنی نہ ہو صرف مو بطی جتنی روشنی ہو تو کافی ہے تین بار دروشی پڑھنا ہے جو سورہ کوسر ہے تیتیس بار پڑھنا ہے تیتیس بار پڑھنے کے بعد جب آپ اس ہاتھ کی ہتھیلی کے دائرے کے اوپر دم کریں گے نا پھوک ماریں گے تو آپ کے سامنے جو جس مطلب کہ جس پری کا یہ عمل ہے سورہ کوسر کا تو وہ حاضر ہوگی ہاتھ کی ہتھیلی پر ٹھیک ہے یہ ایک الگ عمل ہے باطنی آنکھا ایک الگ عمل ہے پہلے پری کی دنیا کا عمل یعنی پری کو حاضر کرنے کا ہاتھ پر وہ سمجھا رہی ہوں پھر آپ نے یہ عمل جونسہ ہے تین دن کرنا ہے پری حاضر ہو بھی جائیں یا آپ کو روشنی نظر یہ جو بلیک دائرہ ہے کالا دائرہ ہے یہ بلکل صاف رنگ کا ہو جائے گا سفید ہوگا چمکتا ہوگا ٹھیک ہے اور جو آپ نے چمبیلی کا تیل لگایا ہوگا ہاتھ کی ہتھیلی پر یقین مانے کہ اس میں بھی چمک پیدا ہو جائے گی اور وہ اس میں بھی آپ واضح روشنی میں آپ کو یہاں پر نظر آیا کریں گی ایک جو مخلوق ہوتی ہے پری کی وہ نظر آیا کرے گی اب سورہ کوسر کو پڑھنے کا طریقہ سورہ کوسر تیتیس پر اَسَّمْتُ عَلَيْكُمْ عَجَبْ مِكَائِلْ اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ عَجَبْ مِحَائِلْ ٹھیک ہے سورہ کوسر ایک مرتبہ پڑھیں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے یہ والی عبارت پڑھنی ہے اَسَّمْتُ عَلَيْكُمْ عَجَبْ مِكَائِلْ اَقْسَمْتُ عَلَيْكُمْ عَجَبْ مِحَائِلْ پری حاضر شو ٹھیک ہے اسی طرح ایک دفعہ سورہ کوسر پڑھیں اور پھر یہ دعا کی پھر دوسری دفعہ پڑھیں پھر یہ دعا کی ٹھیک ہے یہ پری حاضر شو ضرور کہنا ہے اور جب آپ سورہ کوسر کو پوری پڑھ لیں اس کے بعد تین مرتبہ پھر دروشی پڑھیں اور اس حصے پہ دم کریں تین دن یہ عمل آپ نے کرنا ہے اور پری آپ کے جیسے تابع کہہ لیں یا آپ کے پاس آنا جروع ہو جائے گی الحمدللہ یہ عمل پری کا تھا اب جن لوگوں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں ان کی روحانی آنکھ ہونا بہت ضروری ہے اس کے لیے تیتیس مرتبہ سورہ کوسر کو اول آخر تین مرتبہ دروشیف کے ساتھ اپنی ہاتھوں پر دم کریں ہاتھوں پر دم کرنے کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان اپنے ہاتھ کو لگائیں ٹھیک ہے اپنی آنکھوں پر بھی لگائیں دونوں آنکھوں کے درمیان والے حصے پر بھی اپنے ہاتھوں پر دم کر کے انگلیوں پر دم کر کے اپنی آنکھوں پر پھیر لیں یا سینٹر والے جو آنکھوں کا حصہ ہوتا ہے وہاں پر لگائیں تو آپ کی روحانی آنکھ باطنی آنکھ تھرڈ آئی وہ اوپن ہو جائے گی انشاءاللہ تین دن میں ہوگی پر ٹھیک ہے پہلے دن آپ آنکھیں بند رکھیں گے اور کسی بات کا خیال نہ کریں گے اور صرف آپ کا عمل سے تعلق ہے تو آپ صرف عمل کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ دلال پری تو حاضر ہوگی اور باطنی نگاہ کا بھی مسئلہ حل ہوگا اور باطنی نگاہ سے بھی آپ بہت ساری لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں اب آپ نے جب باطنی آنکھ اوپن کر لی اور پری کی بھی حاضری کر لی اب سورہ کوسر کا ایک خاص عمل میں آپ کو مراد پوری کرنے کا سمجھانے لگی ہوں سورہ کوسر کو تیتیس مرتبہ پڑھ کر اول آخر تین مرتبہ دروش شریف کے ساتھ تین دن میں آپ کی جو مراد ہے یہ بہت بڑی مراد جس میں آپ کی ستر ہزار حاجات بھی ہو سکتی ہیں تو تین دن میں آپ کا جیسے بہت سے بہن بھائی میرے پاس آتے ہیں جن کو ریسک کی تنگی اور جن کو اپنے پیار کو پانے کے لیے اپنے پیاروں کو حاصل کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تین دن میں اپنی اس مراد کو پورا کر سکتے ہیں اب سورہ کوسر کو جب تیتیس مرتبہ مراد پورا کرنے کے لیے پڑھیں گے تو تب بھی ہم یہ ازائم جو ان سے ہے ازمتو علیکم والا ضرور پڑھیں گے سورہ کوسر کو تیتیس مرتبہ پڑھا پھر دروشی پڑھ لیا پھر یہ والی ازائم ازامت جو ان سے ہے وہ ضرور پڑھیں ٹھیک ہے اور پری حاضر شو نہ کہیں پری حاضر شو نہ کہیں تو پری حاضر ہوگی بس یہ والی ازامت پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے بس پڑھنی ہے اور مراد کیا مراد ہے آپ کی پریشان ہے رزق کی وجہ سے پریشان ہے پیسو کی وجہ سے پریشان ہے دولت کی وجہ سے پریشان ہے ٹھیک ہے نا آپ گھر میں فاقہ کشی ہیں رشتے نہیں ہو رہے میاں بیوی کا مسئلہ ہے شادی بیعہ کا مسئلہ ہے محبت کا مسئلہ ہے اپنے پیاروں کو پانے کا مسئلہ ہے تو مراد کے لئے جو بھی دعا مانگیں گے صبح تک پوری ہو جاتی ہے تین دن اس لئے بولا ہے کہ تین دن ایک پکی بندی لگتی ہے پکی بندی کا مطلب ہوتا ہے کہ عمل کی ایک میاد ہوتی ہے اس کو پکا کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ عمل ہمیشہ قابو میں رہے تو پھر یہ آپ عمل ضرور کیجئے گا اپنی مراد کو پانے کے لئے ایک بات یاد رکھیں کہ جو بھی اس کا نجاہ سے استعمال کریں گے مراد پانے کے لئے وہ نقصان اٹھائیں گے ایک بھائی کو ہم نے جب یہ عمل دیا عمل دیا تو اس نے غلط استعمال پتہ کیا کیا اس نے لاتری نکالنے کے لئے جیسے پرائز بونڈ ہوتے ہیں وہ بھائی یوکے کے تھے انہوں نے لاتری نکالنے کے لئے اس کا استعمال کیا تو لاتری تو ان کی مطلب کیا نکلی ہوگی ان کا نقصان ہوا کیونکہ جو حرام کام ہے حرام چیز ہے وہ اب جس میں ایک ذرہ نوالہ بھی کسی کے پیسے میں حرام شامل ہو جائے تو اس کی چالیزیں دعا قبول نہیں ہوتی اس کے کہانے رزق میں برکت نہیں ہوتی اس کی اولاد بھی نافرمان ہو جاتی ہے تو آپ نے حلال رزق کا تائین کرنا ہے اللہ پاک اس چیز کو پسند کرتے ہیں مراد پانے کے لئے آپ رزق کیا بھی عمل کریں بلکل جس طرح میں نے سمجھائے ہیں تو دعا رزق کی کر لیں جو دل میں مراد ہوگی مراد ہوتی ہے دلوں کی دل میں مراد ہوتی ہے جو بھی مراد آپ کے ہوگی دل میں وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی آپ مجھ سے جب عملیات سیکھتے ہیں یا میں آپ کو سمجھاتی ہوں میں اس لئے ڈیٹیل سے سمجھاتی ہوں تاکہ کہیں پر بھی کوئی کمی نہ رہ جائے تاکہ اگر آپ عملیات سیکھ رہے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا عمل کر رہے ہیں تو اس میں بلکل بھی کوئی غلطی نہ ہو کوئی غلطی ہو تو ایک دفعہ ضرور پوچھئے گا اپنا خیال رکھئے گا اپنی بہن کو دعاوں میں یاد رکھئے گا یہ تمام ویڈیو مدرسہ فاطمہ تظہرہ کی طرح سے پیش کی جاری ہیں جزاک اللہ خیرہ اسلام علیکم پیارے بہن بھائیو اگر آپ استخارہ یا روحانی علاج کروانا چاہتے ہیں یا عمل کروانا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے فیس بک پر آ کر آپ فیس بک کو فالو کر سکتے ہیں اور یوٹیوب چینل کو سسپائب کر کے وہاں پر ہم سے بات کر سکتے ہیں جو بھی مسئلہ پریشانی ہے اس میں ضرورت آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام سیٹی کنٹری موجودہ اور مسئلہ بھیان یہ چیزیں بتا کر آپ اپنا استخارہ بھی کروانا سکتے ہیں جزاک اللہ اور اگر آپ نے استخارہ کروانا ہے تب ہی رابطہ کرے اگر استخارہ نہیں کروانا تو یہ دین ہے یہ کوئی فن یا انٹیٹینمنٹ نہیں ہے اپنا بھی ٹائم ضائع نہ کرے اور مدرسے والوں کا بھی ٹائم نہ ضائع کرے آپ کی وجہ سے بہت سے ایسے لوگ جو پریشان حال گھروں میں ہیں ان کی بھی بات پھر نہیں سنی جا سکتی جزاک اللہ